بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ خیلیہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سنبھل کچن یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے ایک سپیشل شربت لے کے آئی ہوں شربت تو کافی ہوتے ہیں لیکن آج بہت آسان بھی ہے اور لذیذ بھی ہے اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ دیکھیں میرے پاس ہیں دو کھیرے دو عدد سب سے پہلے اس کا چھلکہ اتاریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کھیرے سے آپ دو گلاس آسانی سے بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس مہمان آجیں آپ جلدی جلدی کھیرہ اور لیمن لے کے آپ جلدی جلدی اس کا جوس بنا سکتے ہیں دھنیوں کے لئے یہ بہترین مشروب ہے میں دو کھیرے کا بنا رہی ہوں جوس جوس کو گارنش کرنے کے لئے چند پیسز میں اس کے سلائس جو ہے نا مہمان آجیں گے آپ کو جتنے پسند ہیں آپ اتنے ڈال سکتے ہیں اب میں اس کو ہاتھ کے ساتھ نہیں چھوڑوں گی اس وقت میرے پاس جو ہے نا لیمن جو ہے وہ اس کی مشین جو ہوتی ہے وہ نہیں ہے ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز کی مشین وہ آپ کو ہاتھ سے بھی طریقہ آنا چاہیے آپ کے پاس ہر گر ہونا چاہیے قابلیت وہی ہوتی ہے جو ہر گر آپ کو آنا چاہیے بین کو نچوڑتے ہیں اب اس میں کھٹے ہوئے خیرے ڈالتے ہیں اب اس میں جناب پانی ڈالیں گے اب اس کو کرتے ہیں گرینڈ اچھا یہ میرے پاس جگ جو ہے نا چھوٹا سائز ہے بڑے سائز کا اگر جگ ہو تو اس میں کمز کم ایک خیرے میں آپ تین کپ پانی ڈال سکتے ہیں تو میں نے ایک کپ پانی فی الحال ڈالا ہے آئیے اب اس کو گرینڈ کرتے ہیں بسم اللہ تقریبا تین منٹ میں اس کو کریں گے گرینڈ آئیے دیکھتے ہیں تین منٹ گزرنے کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اس کا جو ہے نا بن چکا ہے شربت کتنا پیارا کلر ہے اس کا تھنڈا تھنڈا کلر گرمیوں میں یہ کلر ویسے بھی اٹریکٹیو کرتا ہے تو جس طرح ہمارے میدے میں گرمی ہوتی ہے یا خاص طور پر مرمغان شریف میں گرمیوں میں پیٹ خراب ہوتے ہیں تو یہ اگر ہم جوس استعمال کریں تو پیٹ کا نظام بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور جناب میدہ بھی فٹ قسم کا ہو جاتا ہے دماغ ترو تازہ ہو جاتا ہے بڑا سکون ملتا ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اب آئیے نیکسٹ پرائسس کی طرف جلتے ہیں اب یہ ہے لیمن کا پانی اس میں میں شکر ڈالتی ہوں آپ کو جتنی پسند ہو آپ اتنی ڈال سکتے ہیں اور شکر کے ساتھ اگر لیمن میں ہم شکر ڈالیں اور ساتھ نمک ڈال دیں تو نمک تو مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے وہ آپ کی پسند پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کو بھی پسند ہو تو آپ بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو ہم مکس کریں گے تھوڑی دیر کے لیے ڈال سکتے ہیں اب اس کو رکھ لیتے ہیں تاکہ چینی جو ہے ڈال سکتے ہیں اب اس کو چھلنی میں ڈالتے ہیں چھلنی میں پہلے میں نے یہ دیکھیں لیمن کا رس ڈالا تھا تو اس کو میں نے ساتھ رہنے دیا اس کا جو ہے لیمن کا اب بسم اللہ حرم اللہ رہیم اس کو ڈالتے ہیں ڈال سکتے ہیں سا سا چمچ کھلاتے جائیں گے سپ ایک کیرے سے جو ہے ڈال سکتے ہیں اب اس میں چینی کا پانی میں ڈالوں گی چینی دیکھتے ہیں پیزن چکی ہے اب اس میں برف کے جو ہے کیوب ڈالیں گے اب ان کو گلاس میں ڈالتے ہیں اب گرنش کے لیے جو کیرے میں نے رکھے ہوئے تھے ایک ایک دو دو پیسز ڈالیں گے اور ساتھ لیمن بھی اب جناب اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں میں اپنے بیٹے سے کہتی ہوں مجھے تو روزہ ہے وہ خود وہ ٹیسٹ کرے گا اور بتائے گا سچ سچ ہی مجھے بتائے گا کہ کیسا ہے جو اس کی اس طرح بنا ہے ہاں جی بیٹے بتائیں کس طرح بنا ہے ماشاءاللہ زبردست اچھا سچ بتائیں بہترین ہے واقعی جس طرح اس کا کلر ہے ویسا ہی یہ یعنی ٹھنڈا کلر ہے ماشاءاللہ بہترین اور جوز بھی بڑا لذیذ بنائے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ جوز پسند آئے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ سلام علیکم مالکو